ہلو ایبریون تو گائز میں ہوں منجو اور منجو کی رسوئی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو یہ دیکھئے پرینٹس انسٹنٹ ناستی کی ریسپی جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے انسٹنٹ بنا ہے اور بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو پلیز پرینٹس اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ میری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ تک پوچھ سکے تو چلیے پھر اس مجھے دار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک باؤل اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ گہوں کا آٹا یہ وہی آٹا ہے جس سے ہم روز میں روٹیاں بناتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں دو کپ گہوں کا آٹا ہاف کف بیسن بیسن کی جگہ آپ اس میں ٹوٹل گےوں کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر میں نے دونوں کو استعمال کیا ہے اب میں نے یہ لیا ہے 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی اسے ہمیں ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں اس سے فلیور بہت اچھا آٹھا ہے اب ہم ڈالیں گے 1 فورت کپ سے تھوڑا سا کم فریش ہرہ دھنیا اب ہم ڈالیں گے 1 ٹیسپون 1.5 ٹیسپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا کوڈنگ ڈالیں ہم نے یہاں ڈالیں 1.5 ٹیسپون صوف 1.4 ٹیسپون اجوائن جسے ہم ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں گے کرش کرنے سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا آتا ہے پراتھے کے اندر اب ہم ڈالیں گے 1 ٹیسپون سابود دھنیا ہم نے ڈالیں 1.5 ٹیسپون جیرہ 1.8 ٹیسپون گھینگ لگ بھگی 1 سے 2 چٹکی ہیں گے یہ ڈالنے سے ہمارے جو پراتھے کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے ہم نے یہاں ڈالیں 1.4 ٹیسپون ہلدی یہ کلر کے لئے ڈالیں چاہے تو آپ اس کی پر سکتے ہیں ہم نے یہاں لیا ہے 1 کپ پانی اسے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے اسے ایک سافٹ آٹا لگانا ہے یہ دیکھئے میرا پورا پانی لگا ہے ہم نے لیا ہے چٹنی مرانا لگ لیے دو ہری مرچی 3 سے 4 کرمسل کی کلیا دو پیاج دو ٹاماٹر اب ہم اسے دوے پر اب اسے ہمیں کوئی بھی اسٹینڈ پر یا وائر اسٹینڈ پر کسی پر بھی آپ اسے گیس پر بھون لیں اسے ہمیں میڈیوم فلیم پر بھوننا ہے یہ دیکھئے اسے الٹتے پلٹتے اس طرح اسے آپ بھون لیں بھوننے سے چٹنی کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا ہمارا بھون چکا ہے میں نے اسے سائڈ کر دیا ہے اب ہمیں پیاج ہری مرچی ٹاماٹر انپرچے سے بھوننا ہے یہ دیکھئے اسے الٹ پلٹ کر اس طرح سے آپ بھون لیں اسے لگو پانچ مرچ میں یہ بھون جاتی ہے یہ ہری مرچی بھون چکی ہے اسے بھی ہم سائڈ کر لیتے ہیں اب آج بھی ہمارے بھون چکے ہیں اسے بھی سائڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ٹاماٹر بھون چکے ہیں میں گیس بند کر ان کو سب پر چھیل کر چھیل لیتے ہیں ساف کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے اسے بلکل اچھے سے چھیل لیا ہے ساف کر لیا ہے اسے دھو کر اب ہم اسے چھوٹے ٹुکڑوں میں کاتنا ہے زیادہ چھوٹے بھی نہیں ایک ایک دو دو پیس کرنا ہے یہ دیکھئے میں نےacements بڑے درہ کٹ کرنا ہے چوپر میں یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ چاہیں تو مکسیم بنا سکتے ہیں لیکن مکسی پر آپ رکھ رکھ کر پنایے چلائیں پھر رکھیں پھر مکسی کو چلائیں اس سے دو سے تین بار مکسی کو چلائیں یہ دیکھئے چٹنے ہماری دو منٹ میں بند کر ریڈی ہو چکی ہے اب اب اسے ایک باؤر میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت تیسٹی لگتی ہے فرینس ایک باؤر سے چٹنی کو ضرور ٹائے کریں ہمیں نہیں ڈالا ہے 1 تیسپون نمک نمک آپ ڈیشٹ پر اکورنگ ڈالیں میں نے تھوڑی سی لال میچی ڈالی ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ لگ باؤر 1 4 تیسپون چاٹ مسالہ ہے 1 4 تیسپون ہی لال میچی ہے آپ چاہیں تو لال میچی کو اسکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ہی لال میچی ڈالی ہے یہ دیکھئے تب تک ہمارا آٹا بھی بہت اچھے سی سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 تیسپون اویل اور اسے اچھے سی چکنا کرکا تب گون لیں گے یہ دیکھئے اسے اچھے سی ہاتھوں کی ساہتہ سے مل مل کر اسے ایک دم چکنا آٹا گون لیں یہ ہمارا آٹا ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں ہم پر آٹے بنانے کی طرف تو میں نے گیس پر ایک توا رکھا ہے اسے گرم ہونے کے لیے رکھیں اور میں نے یہ چھوٹی سی ایک لوئی لیے اس آٹے میں سے روز روٹیاں بناتے ہیں میں نے اس میں لوئی لیے اسے ہم اچھے سکھا آٹا ڈسٹ کرکے اسے بیلیں گے آپ چاہیں تو اسے گول یا چوک اور کسی بھی آکر میں بیل سکتے ہیں میں نے یہاں گول بیل آئے اس طرح سے آپ گول بیل کے یہ دیکھئے اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اب تب آپ ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اسے سیکھ لیتے ہیں تو اس میں اس کو آپ میڈیوم فلیم پر سیکھیں اسے الٹتے پلٹتے ہیں اسے پھلٹتے ہیں اب ہم لگائیں گے ہے ہمیں گی سے یہ پھلٹتے ہیں وہ بہو تیسٹی بنتا ہے اس طرح سے آپ اسے پریس کر کر کے دونوں سائٹ سے اچھے سے سیکھ لیں تو یہ دیکھئے فرینڈز ایک منٹ میں ہمارا پراتہ ہے وہ بلکل سکھ کرتا ہے یار ہو چکاہی سے سائٹ کر لیتے ہیں میں تو آپ کو دوسرا پراتہ سیکھ کر بتاتی ہوں دیکھئے دوسرے پراتہ میں بھی اس طرح سے الٹ پلٹ کر اسے پٹا پٹ سیکھ لیں لگ بھگ ایک منٹ لگتا ہے اس پراتہ کو سیکھنے میں اسے پریس کر کر کے دونوں سائٹ سے اچھے سے سیکھیں گولڈن براؤن ہونے تک یہ دیکھئے فرینڈز ہمارا دوسرا پراتہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے سرپ کر لیتے ہیں سارے پراتہ اس طرح سے بنا لیے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز میں نے اسے سرپ کیا ہے دھائی اور ہم نے جو چٹنی بنائی تھی انسٹنٹ اس کے ساتھ اور یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتے ہیں ایک بار تو اس ریسپی کو ضرور سے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت زیادہ تیسٹی لگتے ہیں یہ دھائی کے ساتھ بھی بہت تیسٹی لگتے ہیں اس چٹنی کے ساتھ بھی تیسٹی لگتے ہیں اوکے فرینڈز بائی بائی تھینکس فور وچنگ مائی ویڈیوز